سو گز آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ آپ کس طرح سے پاکستان میں صرف پانچ منٹ میں اپنی ویب سائٹ کیریئٹ کر سکتے ہیں اور اس سے پیسے کما سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستوں میں آج کی ویڈیو میں آپ کو صرف ویب سائٹ کیریئٹ کرنے کا طریقہ نہیں بتاؤں گا بلکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے ویب سائٹ پر بغیر کسی محنت کے پیسے کیسے کمانے ہیں یعنی کہ ویب سائٹ پر آرٹیکل لکھنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹائپنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بغیر ٹائپنگ کہ آپ ویب سائٹ پانچ منٹ میں بلکل فری میں کیریئٹ کر کے اس سے پیسے کما سکتے ہیں تو سب سے بہلے بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے ویب سائٹ کو کیریئٹ کیسے کرنا ہے تو دوستو فرسٹ و فال آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے موبائل میں کروم بروزر یا کسی بروزر کو اپن کرنے کے بعد ایک ویب سائٹ کو سرچ کرنا ہے جس کا نام ہے blogger.com دوستو یہ بہت ہی فیمس ویب سائٹ ہے جس کے ذریعہ آپ اپنی ویب سائٹ صرف پانچ منٹ میں کیریئٹ کر سکتے ہیں without any investment آپ نے جس کیا کرنا ہے یہاں پر create your blog پر کلک کر دینا ہے ابھی کے لئے دوستو ہم blog کیریئٹ کریں گے بعد میں ہم اس کو ویب سائٹ میں بھی convert کر لیں گے اس کے لئے دوستو یہاں پر آپ نے وہ email سیلیکٹ کرنا ہے جس سے آپ یہاں پر یہ ویب سائٹ کیریئٹ کرنا چاہتے ہیں اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو دوستو یہاں پر آپ نے password ڈالنا ہے اور next کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اپنے blog یا اپنے ہونے والی ویب سائٹ کا title دینا ہے اس title یعنی کہ اپنے جو blog کا name دینا ہے تو یہاں پر آپ name کچھ بھی دے سکتے ہیں جب میں نے new new blog create کیا تھا تو میں نے اپنی ویب سائٹ کا name دیا تھا جنیت خانس blog یا جنیت خانس ویب سائٹ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یا صرف جنیت خان بھی لکھ سکتے ہیں جو اپنا name ہے وہ آپ نے لکھنے کے بعد یہاں پر نیچے next کے وٹن پر کلک کر دینا ہے اب دوستو یہاں پر آپ نے اپنا address دینا ہے جو آپ اپنی blog spot پر لگانا چاہتے ہیں اب دوستو یہاں پر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو آپ کا یہ address ہوتا ہے یا آپ کا ایک قسم کا blog کا domain بھی ہوتا ہے تو میں یہاں پر example کے لئے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جیسے کہ دوستو میں یہاں پر خان لکھتا ہوں اور یہاں پر جو خان ہے نا اس کے ساتھ .blogspot.com آئے گا یعنی آگے سے اگر کوئی بھی بند آپ کے blog یا website کو سرچ کرے گا تو اس کی جو یعنی کہ آپ کی جو website open ہوگی تو وہ اس طرح سے ہوگی خان.blogspot.com کیونکہ دوستو اب ہم کوئی پیسے نہیں بھر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ابھی یہاں پر blog spot لگے گا لیکن جیسے ہم پیسے بھر دیتے ہیں بھرنے کے بعد اپنا domain purchase کر لیتے ہیں تو پھر صرف خان.com رہ جاتا ہے لیکن دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خان.blogspot.com سے بھی website کو use کرتے رہتے ہیں تو کوئی problem نہیں ہوتی ہے آپ اس سے پیسے بھی کما سکتے ہیں ایڈسنس کے ساتھ جوڑ بھی سکتے ہیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے اپنے article لکھے بغیر پیسے کمانے ہیں اب دوستو یہاں پر یہ جو آپ نے address دینا ہے وہ ایسا address دینا ہے جو پہلے کسی کی website کا نہ ہو کیونکہ ساتھ ہی اگر آپ نے کچھ ایسا نام دیا جو پہلے تھا تو وہ یہاں پر یہ بتا دیں گے کہ this blog address is not available تو آپ نے کچھ ایسا name دینا ہے کہ جو یہاں پر پہلے کسی کا نہ ہو جیسے کہ میں یہاں پر دو بار خان لکھ دیتا ہوں اس کے وجہ چیک کریں گے ابھی بھی available نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے کچھ بھی لکھ دینا ہے جیسے کہ میں 7,8 لکھ دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد اب آپ نے display name دینا ہے display name دوستو ہوگا جو آپ کے front پر نظر آ رہا ہوگا آپ کی website یا blog کے اوپر example کے لئے کوئی بھی آپ کی بندہ آپ کی website کو visit کرتا ہے تو سب سے اوپر جو ان کو name نظر آئے گا وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے جیسے کہ جنیت خان یعنی کہ اچھا سا کر کے وہ بات میں ہم کر بھی سکتے change بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پر name ڈالنے کے بعد finish کے button پر کلک کر دینا ہے لو جی اتنی سی بات تھی اور آپ کا blog آپ کی یعنی کہ ہونے والی website create ہو گئی ہے اب دوستو یہاں پر کچھ اگر آپ changes کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اوپر 3 lines پر click کرنا ہے click کرنے بعد کافی سارے option ہیں یہاں پر آپ کو theme کا option مل جاتا ہے آپ اس پر click کریں آپ کے سامنے کافی سارے اچھا اچھا themes آ جائیں گے آپ جس کو select کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں دیکھیں گر آپ کا blog ایسا نظر آئے ایسا نظر آئے جیسا بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارے اوپر 3 lines پر click کرنے کے بعد آپ کو pages layout کا option نظر آتا ہے آپ layout پر click کرنے کے بعد اس کے layout change کر سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو دیکھیں کہ example کے لیے آپ اپنی website کے اوپر کیا show کروانا چاہتے ہیں نیچے کیا show کروانا چاہتے ہیں side پر اس side پر upper corner یعنی کہ lower corner جو بھی آپ چیز show کروانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ settings کر سکتے ہیں اس کے لیے دوستو یہاں پر اوپر آپ کو ایک new post کا option نظر آتا ہے جب آپ نے post لکھنے ہوتی ہے اپنی website کے اوپر تو آپ نے new post پر click کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر اپنی post لکھ لینے ہوتی ہے لیکن میں آسا کرتا ہوں کہ میرے mobile میں ایک note pad ہے میں اس میں لکھ لیتا ہوں اس کے لیے پر اگر اس کو paste کر دیتا ہوں دسکٹوپ سائٹ میں ہو جائے گا اور پھر آپ کے سامنے کاوی سارے options available ہو جائیں گے تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں دوبارہ اوپر three lines پر click کرتا ہوں three dots پر اور یہاں پر new post پر click کرتا ہوں تو اب آپ کے سامنے دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے کاوی سارے options آ جائیں گے یہ دیکھیں اب یہاں پر میں three dots پر click کرتا ہوں تو آپ کوئی بھی آپ statics پر click کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو کیا comments کر رہے ہیں تو وہ اب اس پر click کر کے دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں earning کے تو یہاں پر میں earnings پر click کرتا ہوں تو دوستو یہاں پر آپ کو ایک adsense account create کرنا پڑتا ہے earnings کرنے کے لئے تو میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوستو جب آپ اس blog کے اوپر 30 posters upload کر لیں گے تو آپ monetization کے لئے apply کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے اپنی poster لکھے بغیر پیسے کمانے ہیں تو یہاں پر دوستو جب آپ 30 posters یعنی کہ 30 posters upload کر دیتے ہیں اور ایک post کے اندر کم سے کم جو words آپ نے لکھ رہے ہیں وہ 1000 لکھنے ہیں پھر اس کے بعد جب آپ complete کر دیتے ہیں بچک 3 دن میں کر دیں 4 دن میں کر دیں اور آپ کو ایک دن کے 5 سے 6 views آنے لگ جاتے ہیں تو آپ نے اپر create adsense پر click کرنے کے بعد adsense کے لئے apply کر دینا ہے اور انشاءاللہ 10 سے 12 دن کے اندر آپ کا adsense approval ہو جائے گا اور آپ اپنی website سے پیسے کما سکیں گے اب دوستو بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے یعنی کہ اپنی محنت کرے بغیر article لکھے بغیر پیسے کیسے کمانے ہیں تو دوستو آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے کہ اپنے موبائل میں Chrome browser یا کسی بھی دوسرے browser کو open کرنا ہے اور ایک website کو سرچ کرنا ہے جس کا نام ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے paste پ-a-s-t-e تو یہاں پر آپ نے paste لکھ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر سرچ کے وٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ سرچ کے وٹن پر کلک کریں گے آپ کے سامنے کاوی سارے options آ جائیں گے یہاں پر دوستو آپ کے سامنے ایک post آئے گی copy paste work with google adsense تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے آپ ایک post پر پہنچ جائیں گے اور یہاں پر دوستو دیکھیں کہ ویب سائٹ سے بغیر ٹائپنگ کے پیسے کمائے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آ جانا ہے آنے کے بعد اس post کو آپ نے پڑھنا ہے اردو کے اندر یہ post لکھی ہو یہ آپ کو آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گی اس post کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ کس طرح سے ایک tool کو use کر کے کسی دوسرے کی postوں کو اپنے بلوگ کے اوپر post کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو کچھ لکھنا بھی نہیں پڑے گا اور ایک دن کے آپ 30 سے 40 postیں بھی کر سکیں گے کسی کی بھی postوں کو اپنے بلوگ کے اوپر post کر کے اور آپ monetization کے لئے apply کریں گے تب بھی آپ کو کوئی problem نہیں ہوگی آپ کو جس اس post کو پڑھنا پڑے گا یہاں ہمارے proofs کے ساتھ آپ کو ہر چیز بتائی ہوئی ہے امید کرتا ہوں